السلام علیکم میں ہوں ماجہ صدری اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان خبر ٹیوی ناظرین واشریف کے علاوہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں بینظیر بٹو کی انیس سو چھاسی اور دوہزر ساتھ میں وطر واپسی نے سیاسی فضاء کو تبدیل کر دیا تھا انیس سو چھاسی میں بینظیر بٹو جب واپس آئیں تو ملک میں ان کے والد کو اقتدار اور زندگی سے محروم کرنے والی فوجی حکومت تھی اس واپسی کے بعد بینظیر انیس سو چھاسی میں ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی ان کی حکومت ٹھارہ ماہ ہی چل سکی لیکن وطر واپسی سے ان کے ایک نیس سیاسی سفر کا غاز ہوا اور انیس سو چھاسی میں ایک بار پھر وہ وزارتی عظمہ کے منصب تک پہنچی لیکن دوسری بار دوزر ساتھ میں واپسی پر ان کی زندگی کا خاتمہ ہوا جس کے بعد پاکستانی سیاسی میں ایک بڑا خلا پیدا ہوا نواز شریف بھی دوزر ساتھ میں اپنی طویل جلاوطنی ختم کر کے ملک واپس آئے تھے البتہ اس بار انہیں جن سیاسی حالات کا سامنا ہے وہ ماضی میں ان کی وطن وابسی کے عدوار سے مختلف ہے اس بار ان کی وابسی کتنی علاق ہے یہ جاننے کے لیے ماضی میں انہیں درپیس سیاسی حالات کے ایک جائزہ لیا جائے تو بہت سے پہلو واضح ہوتے ہیں نواز شریف کے پہلی جلاوطنی دوزار میں شروع ہوئی تھی اٹھارہ اکتوبر کو اس وقت آدمی چیف جنرل پرویز مشرف نے ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا جس کے بعد وہ زیر حراست رہے نواز شریف اگرچہ زیر حراست ہونے کے باعث منظر عام پر نہیں رہے لیکن اس دوران ان کی اہلیہ کلسوم بھی بھی نے سیاسی محا سنبھالا اور وہ اپنے شور سے متعلق حکومتی اقدامات کے خلاف آواز اٹھاتی رہی نواز شریف کے خلاف چلنے والے مقدمے پر دنیا کی نگاہیں جمع ہوئی تھی اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ انیس سو ستتر میں فوج کے ہاتھوں اقتدار سے محروم ہونے والے ظلفکار علی بٹو کی طرح کہیں نواز شریف کو بھی سزائے موت کی سزا نہ سنا دی جائے اپرد دوہزار میں انستاد دہشتگردی کی اقدالت نے نواز شریف کو آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کا تیارہ اغوا کرنے اور دہشتگردی کی الزمات میں عمر قید کی سزا سنائی اس مقدمے میں نواز شریف کے علاوہ ان کے بائی شہباز شریف میں پانچ آلہ حکومتی عہدہ دار بھی نامزد تھے نواز شریف کے مقلہ نے سزا کے خلاف اپیل دائر کرنے کا اعلان کیا اور ان کی اہلیہ کلسوم نواز نے اسے انتقامی کاروائی قرار دیا دہشتگردی کے مقدمے میں اس سزا کو اس وقت نواز شریف کے سیاسی کیریئر کا احتتام قرار دیا جا رہا تھا اس کیس کے علاوہ اس وقت ملک میں جنرل پرویر مشرف کی حکومت نے نواز شریف اور ان کے خاندان پر کرپچن اور حکومتی اختیارہ سے کاروباری فبائید حاصل کرنے کے الزمات بھی آئید کیے تھے لیکن نواز شریف نے سزا کے آٹھ ماہ بعد ہی داد دسمر کو یہ خبر سامنے آئی کہ نواز شریف اپنے خاندان کے اٹھارہ افراد کے ساتھ سعودی عرب کے شہد جدہ روانہ ہو گئے ہیں جنرل پرویر مشرف کی حکومت نے انہیں بریون ملک جانے کی اجازہ دی تھی جبکہ پاکستان مسلم نے ایک نون سے تعلق رکھنے والے اس وقت کے صدر مملکت رفیق تارڈر کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی سزا کی موافع کی درخواست انہوں نے منظور کی تھی بعد میں یہ خبر سامنے آئی کہ نواز شریف سعودی شاہی خاندان کی سالسے سے ہونے والے ایک معاہدے کے تہر جدہ گئے تھے اس معاہدے میں نواز شریف نے دس سال تک سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہ لینے کا وعدہ کیا تھا جبکہ ان کی لاکھوڑ ڈالر مالیت کی جائدادیں بھی ضبط کر لی گئی تھی نواز شریف پاکستان کی تاریخ کے پہلے وزیراعظم تھے جنہیں اس طرح کے ایک معاہدے کے تحت جلاوطن کیا گیا تھا جبکہ ان سے پہلے بینظیر بٹو لندن میں خود ساختہ جلاوطنی گزار رہی تھی نواز شریف کی جلاوطنی کے بعد ان کی جماعت مسلم لیگ نون کی کیادر اور ان کی کابینہ میں وزیر بننے والے کئی سیسی رہنما ان کا ساتھ چھوڑ گئے دوہزار دو کے عام انتخابہ سے قبل نواز شریف کی کابینہ میں وزیر رہنے والے چوری شجاعت نے پاکستان مسلم لیگ کاب بنا لی تھی جو الیکشن کے بعد اقتدار میں بھی آئی اس دور میں پپلز پارٹی اور مذہبی جماعتوں کے اتحاد متحدہ مجلس عمل ایم اے آپوزیشن کی مرکزی جماعتیں رہیں دوہزار ساتھ میں چیف جسٹرس سا پاکستان افتخار محمد چودری کی بڑترفی کے بعد شروع ہونے والی وکلا کی تحریک سے جنرل پرویرم شرف کی حکومت کمزور ہوتی چلی گئی اس دور میں پاکستان پپلز پارٹی کی سربراہی میں بینظیر بٹو کے ساتھ جنرل پرویرم شرف کے پسے پردہ رابط شروع ہو چکے تھے پرویرم شرف کی مدد سے دارت ختم ہونے والی تھی اور قومی صوبائی الیکشن بھی قریب تھے وہ ایک بار پھر الیکشن میں حصہ لینے کی تیاری کر رہے تھے کہ نواز شریف نے دست نمبر دوہزار ساتھ کو وطن واپسی کا فیصلہ کیا اس سے قبل گست میں سپریم کور نے اپنی فیصلے میں قرار دیا تھا کہ نواز شریف کو وطن واپسی کی حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا اگرچہ حکومت نے ددائی طور پر عدالتی فیصلے کے اخترام کرنے کا موقف اختیار کیا نواز شریف کی وطن واپسی سے قبل آٹھ ستمبر دوہزار ساتھ کو ایک اور ڈرامائی موڈ اس وقت آیا جب اس وقت کے سعودی انٹیلیجن شیف مقرر بن عبدالعزیز اور سابق لبنانی وزیر آزم رفیق حریری کے بیٹے سادل حریری نے ایک پریس کانفرنس میں اس معاہدے کی کاپی لہرائی جس کے تحت نواز شریف نے سال دوہزار میں دس سال تک سیاست سے دور رہنے کا وعدہ کیا تھا ان دونوں غیر ملکی رہنماؤں نے نواز شریف پر وطن واپسی اور سیاست سے باز رہنے کے لیے زور دیا لیکن دس ستمبر دوہزار ساتھ کو نواز شریف لندن سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گیا سات سال جلا وطنی کے بعد نواز شریف کی وطن واپسی آنے کی یہ پہلی کوشش نکام رہی حکومت نے مسلم نیک نون کے قائدین اور کارکنان کی گرفتاریاں پہلے سے شروع کر دی تھی جبکہ دس ستمبر کو اسلام آباد ائرپورٹ بھی سیل کر دیا گیا اسلام آباد پہنچنے کے بعد پہلے تونواز شریف کو تقریبا نوے مند تک جہاز ہی سے باہر نہیں آنے دیا گیا جہاز سے اترنے کے بعد انہیں ائرپورٹ سے باہر نہیں آنے دیا گیا اور ملک پہنچنے کے تقریباً چار گھنڈے بعد انہیں سعودی عرب ڈی پورٹ کر دیا گیا ایک بار پھر اکتوبر دوزار ساعت کے بعد پاکستان میں تیزی سے سیاسی حالات بدر رہے تھے پانچ اکتوبر کو صدر پرویز مشرف نے قومی مفامتی آڈیننس این آر او جاری کر دیا تھا جس کے مطابق یکم جنور انیس سو چیاسی سے پار اکتوبر انیس سو نونان میں کے دوران سیاسی منعاتیوں پر دائر کی ایک مقدمہ ختم کر دیا گئے تھے این آر او کو بینظیر بٹو اور پدویز مشرف کے درمیان جاری مذاکرات کا نتیجہ قرار دیا جاتا تھا تاہم آڈیننس میں شفاف انتخابات کی اقاد کے لیے قومی قیادت پار اعتماد کی بحالی کو اس کا مقصد قرار دیا گیا تھا اکتوبر دوزہ ساتھ میں ہی آٹھ برس کی جلاوطری ختم کرنے کے بعد بینظیر بٹو نے دوبیس سے کراچی آنے کا اعلان کر دیا تھا تاہر اکتوبر کو ان کے خیر مقدمی کافلے میں دو زور در دماغ کی ہوئے جس کے انتیجے میں ڈیر سو سے زائد افراد ہلاک ہو گئے بینظیر اس حملے میں بال بال بچی چھے اکتوبر کو ہونے والے صدارتی الیکشن میں جنرل پرویز مشرف کو کامیابی تو مل گئی تھی لیکن صدارتی میدوار کے طور پر ان کی اہلیت کا معاملہ سپریم کورٹ میں زیر التبا تھا اور لیکشن جیتنے کا بات بھی ان کا ایسی مستقبل بے یقینی سے دو چار تھا ملک میں پہلے ہی یہ بازگشت سنائی دے رہی تھی کہ سپریم کورٹ سے اپنی اہلیت کے خلاف کسی ممکنہ فیصلے سے کب جنرل پرویز مشرف ملک میں امرجنسی پلاس نافذ کر دیں گے تین مومبر 2007 کو ایسا ہی ہوگا اور پرویز مشرف نے ملک میں امرجنسی نافذ کر کے آئین مرتل کر دیا اور چیف جیسر افطار محمد چودی سمیت آلہ دلیا کہ ایک سر جز غیر فوال ہوگے امرجنسی کے نافذ کے ساتھ پاکستان میں نیو چینل بند کر دیا گے صدر پرویز مشرف نے اگرچہ اپنے اعلان میں بڑھتی ہوئی شدب صندوقی روک تھام کو امرجنسی کے نفذ کا بنیادی سبب بتایا تھا لیکن یہ دراصل اقتدار پر گریفت برکراڈک نے کی ان کی آخری کوشش تھی تین مومبر سے پندہ نافذ سبب تک ملک میں امرجنسی نافذ رہی اسی دوران تھائیس مومبر کو جنرل پرویز مشرف نے آرمی چیف کا اہدہ چھوڑ کر اکسانی فوز کی کمانڈ جنرل اشفاق پرویز کیانی کے حوالے کر دی اور خود بیس مومبر کو سویلین صدر کے طور پر حلف اٹھا لیا ان حالات میں 25 نومبر 2007 کو نواز شریف وطن واپس آگے دائمہ زائد عرصے میں وطن واپسی کے لیے یہ ان کی دوسری کوشش تھی اس دور کے میڈیا رپورٹس کے مطابق پرویز مشرف نے سعودی بادشاہ شاہ عبداللہ سے رابطہ کر کے انہیں نواز شریف کو وطن واپسی سے روکنے پر امادہ کرنے کی کوشش کی لیکن یہ کوششیں بے سو ثابت ہوئیں نواز شریف وطن واپس پہنچے تو آٹھ جنوری 2008 کو الیکشن کا اعلان ہو چکا تھا ملک میں انتخابی مہم کی تیاریاں شروع ہو گئیں لیکن ساتھی دہشتگردی کی کاروائیاں بھی عروج پار تھی بینظیر بٹو جو اس سے قبل حملے میں محفوظ رہی تھی لیکن 27 دسمبر 2007 کو راولپنی میں ہونے والے حملے میں جام بار نہ ہو سکیں بینظیر کی ہلاکت کے بعد انتخابات 18 فروری تک موخر کر دیا گئے نواز شریف 2008 کی انتخابات میں حصہ نہیں لے سکے البتہ ان کی پارٹی صبح پنجاب میں حکومت بنانے میں کام یار رہی ابتدائی طور پر پاکستان مسلم نے نون حکومت میں شمولیت اختیار کی تاہم بعد میں جزیز بحالی پر ہونے والے اختلاف کی وجہ سے اتحاس سے الہدگی اختیار کر لے اس کے بعد نواز شریف ججو کی بحالی کے لیے اسلام آباد کی جانم ہونے والے وکلا کے لانگ مارچ کا حصہ بنے نواز شریف اس مارچ کی وکلا کے عدد کے ساتھ ابھی لاہور سے گجرہ والے پہنچے تھے کہ پیپلز پارٹی کے حکومت نے چیف جسس افتار محمد چودری اور آلہ عدلیہ کے دیگر جزیز کو بحال کر دیا جزیز بحالی کے بعد پیپلز پارٹی کے دور میں حکومت اور سپریم کورٹ کے درمیان مختلف ایسنوں کی وجہ سے تعلقات کسیدہ رہے سپریم کورٹ نے اس وقت کے صدر آصف علی زرداری کے خلاف منیلانیو کیس میں سویس حکام کو خط نہ لکھنے پر انیس جون دوہزار بارہ کو وزیراعظم یوسف رزاگلانی کو نہ احل کر دیا اس کشیدگی میں نواز شریف عدالتی فیصلوں کی حمایت کرتے رہے اور پیپلز پارٹی پر شدید تنقید کا سلسلہ جاری رکھا دو ماہی دوہزار گیارہ کو اپٹ آباد میں اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد میمو گیٹ سکینڈل سامنے آیا تو نواز شریف نے اس کی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کیا اور اس پر بننے والے دالی کمیشن میں بھی پیش ہوئے تاہم بعد ازا انہوں نے میمو گیٹ سکینڈل میں اپنے سابقا موقع پر اظہار افسوس بھی کیا نواز شریف نے دوہزار ساتھ میں وابسے کے بعد ایک فعال اپوزیشن رہنما کے کردار ادا کیا اور دوہزار تیرہ کی انتخابات میں پاکستان مسلم نے ایک نون وفاق پنجاب اور بلوچستان میں حکومت بنانے میں کامیاب رہی اسی دورہ دوہزار گیارہ کے بعد عمران خان کی قیادر میں پاکستان تحریک انصاف لہور میں اپنے ایک بڑے جلسے کے بعد ملک میں ایک نئی سیاسی قوت کے طور پر سامنے آئی تھی اور دوہزار تیرہ کی انتخابات میں وہ خیبر پختون خواہ میں حکومت بنانے میں کامیاب رہی عمران خان نے دوہزار تیرہ کی انتخابی نتائج پر داندلی کے الزمات آئید کر کے احتجاجی تحریک چلائی اور درنے بھی دیئے نوازشیف دوہزار تیرہ میں تیسری بار ملک کے وزیر آزم بن گئے لیکن اس بار بھی انہیں اقتدار سے محروم ہونا پڑا اس بار بھی انہیں پاکستانی سیاست میں سیول ملچری تعلقات میں توازن کے درینا مسائل کا سامنا کرنا پڑا نوازشیف کی تیسری بزارت عزمہ کے دور میں دوہزار سولہ کا سال ان کے لیے کئی اتبار سے فیصلہ کون ثابت ہوا اس ساتھ تین اپرل انٹرنیچر کنسورشیم آف انویسٹیگیٹیو جنرالیس آئی سی آئی جے نے دنیا بار کی سیاسی اور کاروباری شخصیات کی آفشور کمپنی سے متعلق تقریبا ساڑے گیارہ لاک خفیہ دستویزات جاری کی یہ دستویزات بعد میں پنامہ پیپرز کہلائیں ان آفشور کمپنیوں میں دیگر پاکستان سیاسی و کاروباری شخصیات کی علاوہ آٹھ کمپنیوں کا تعلق نواز شریف کے دونوں بیٹوں حسن واز حسین واز اور مریم بی بی سے تھا پاکستان تحریکن صاحب کے سربراہ عمران خان دوہزار چودہ میں پشاور کے آرمی پبلک سکول پشاور حملے کے بعد انتخابی داندلی کے خلاف ہونے والا اپنے ایک سو چھبیس روزہ درنا ختم کر چکے تھے پنامہ پیپرز جاری ہونے کے بعد انہوں نے نواز شریف کے خلاف تحقیقات کرنے اور مستعفی ہونے کا مطالبہ شروع کر دیا تھا آپوزیشن جماعت پیپلز پارٹی بھی پنامہ پیپرز کی تحقیقات کے مطالبے کے حق میں تھی حضب اختلاف کا دباؤ بڑھنے کے بعد وزیراعظم نواز شریف نے پنامہ پیپرز کی تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن بنانے کا اعلان کیا لیکن پہلے تو عدالتی کمیشن کوائید یا ٹرم آف ریفرنس پر حکومت اور آپوزیشن میں اتفاق نہ ہو سکا ملک میں پنامہ پیپرز کے بعد شروع ہونے والے سیاسی حنگامہ خیزی جاری تھا کہ نواز شریف نے اپنے ابھی معنی کے لیے لندر روانہ ہو گئے اور ڈرٹالیس روز تک وہاں قیام کیا اکتیس مئی دوہزار سترہ کو ان کے دل کی ایک سرجری ہوئی جس کے بعد نو جولائی کو وہ وطن واپس آئے نواز شریف کی لندر سے باب سپار کے بعد پنامہ پیپرز کے معاملے پر سیاسی درجہ حرارت مسلسل بلاند ہوتا گیا انتیس اگست دوہزار سولہ کو پیٹے کے سربراہ عمران کھانے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ان کے علاوہ وامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید اور جماعت اسلامی کے امیر سراج الحاق بھی درخواست گزاروں میں شامل تھے دسمر تک اس کیس کی سما جاری رہی اس دوران چیکٹوبر دوہزار سولہ کو پاکستان کے انگریزی روزنامہ دان میں ایک خبر چاہیا ہوئی جس کے مطابق وزیراعظم نواز شریف نے فوجی قیادت پر یہ واضح کیا تھا کہ اگر انہوں نے اسکریت پسند گروپوں سے لا تعلقی اختیار نہیں کی تو پاکستان کی سفارتی تنہائی کا سامنا کرنا پڑے گا یہ ایک ان کیمرہ اجلاس سے متعلق حبر تھی جسے پاکستانی فوج نے اجلاس کے معلومات لی کرنے کے مترادیف کرا دیا اور بعد میں سے دان لیکس کا نام دیا گیا دان لیکس کے معاملے پر وزیراعظم نواز شریف اور ملکی فوجی کی عدد کے درمیان تناؤں میں مزید اضافہ ہو گیا ادھا دسمبر میں چیف جسٹس انورز زہید جمالی کی ریٹائرمنٹ کے بعد منصب سنبھالنے والے جسٹس اکب انہصار نے یکم جنوری دوزر سترہ پانچ نکری بینج تشکیل دیا جس نے چار جنوری سے دوبارہ پاناما پیپرز کی سماشی رکھار دی کیس کی سماشی رکھار دی کیس کی سماشی رکھار دی تقریب بند ساڑھے چار محبات بیس اپریل دوزر سترہ کو سپریم کور نے تین دو کا فیصلہ جاری کیا جس میں جسٹس آرسف سعید خوصہ جسٹس گلزار احمد نے وزیراعظم نوازشریف کو نااہل قرار دے دیا جبکہ جسٹس اجاز افضل خان جسٹس اجاز الحسن اور جسٹس ازم سعید نے مزید تحقیقات کے لیے جائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنانے کا فیصلہ دیا اس جی آئی ٹی کو ساٹھ روز کے اندر اپنا کام مکمل کرنے کی ہدایت دی گئی تھی جی آئی ٹی میں ایف آئی اے سٹیٹ بینک ایس ای سی پی نیب آئی ایس آئی ملٹی انٹیلیجنس کے نمائن دے شامل کیا گیا اور اسے ہر پندرہ روز بعد اپنی رپورٹس سے عدالت کو اگاہ کرنے کا پبند کیا گیا جی آئی ٹی کی تشکیل کے تین محبات سپریم کور پانچ نکری بینچ نے متفق کا طور پر نواز شریف کو ناہل قرار دے دیا سپریم کور نے قومی تسابیورو نیب کو نواز شریف اور ان کے اہلی خانہ کے خلافن فیلڈ فلیکشیپ اور الازیزیہ سٹیل کمپنی ریفرنس فائل کرنے کا حکم دیا نواز شریف کی ناہلی کے بعد انہی کی جماعت سے شاہد حکان عباسی وزیراعظم منتخب ہوئے اور پنجاب میں ان کے باعث شباز شریف کی حکومت برقرار رہی تام سپریم کور سے ناہلی کے بعد نواز شریف کی سیاست میں واپسی کی راہیں محدود ہوتی گئیں بعد ازہ 13 اپریل 2018 کو سمیولہ بلوز بنام عبدالکریم نوشیروانی کیس شیف جسس ساکر بن سار کی سربراہی میں جسس شیخ عظم سعید جسس عمرتہ بندیال جسس عجاز الحسن اور جسس سجاد علی شاہ پر مجتمل بینج نے اتفاق کے رائے سے آئین کے آرٹیکل سکسٹی ٹو ایک ایف کے تحت ہونے والی ناہلی کو تاہیاد قرار دے دیا نواز شریف اور اس وقت پی ٹی اے کے رہنما جانگی ترین کی ناہلی آئین کی اس آرٹیکل کے تحت ہوئی تھی اس لیے ان کی ناہلی بھی تاہیاد قرار پائی نواز شریف کے خلاب نیب کیسز کی کاروائی جاری تھی اٹھارہ اپریل دوہزار اٹھارہ کو لندن میں اپنی علیل اہلیہ بیگم اگل سوم نواز کی یادت کے لیے روانہ ہوگی لندروانگی کے لیے انہیں احتساب دالت میں پیشی سے استثناء دیا گیا چھے جولائی دوہزار اٹھارہ کو احتساب دالت نے نواز شریف کو غیر مجودگی میں ایون فیلڈ ریفرنس میں دس بٹس قید کی سزا سنا دی ان کیسز میں ان کی بیٹی مریم نواز کو سات بٹس اور کیپٹن سردر کو ایک سال قید کی سزا سنائی گئی اس سزا کے بعد نواز شریف تیرہ جولائی دوہزار اٹھارہ کو اپنی بیٹی مریم نواز کی ہمرا لاہور سے واپس آئے جہاں انہیں ائرپورڈ ہی سے حراست میں لے لیا گیا نواز شریف پچیس جولائی کو ہونے والے الیکشن کے مہم میں بھی حصہ نہیں لے سکے مسلم لیگ نون اور کئی مبسرین نے انتخابات سے قبل سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کے کردار پر کئی سوال اٹھائے اس الیکشن کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں آئی اور امران خان پاکستان کے وزیر اعظم بنے ان کے دور میں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت پر نیب نے کئی مقدمہ چلائے بعد ازا 24 دسمبر کو اتصاب عدالت نے نواز شریف کو فلیکشیپ ریفرنس میں بری کر دیا جبکہ اتصاب عدالت نے الازیزیا سٹیل میل ریفرنس میں انہیں سات سال قید کی سزا سنا دی قید کے ادھران اسلام آباد حکور نے 29 اکتوبر 2019 کو الازیزیا کیس میں تلکار دی 16 نومبر لہور ہائی کورڈ نے چار ہفتوں کے لیے نواز شریف کو طبیب مواننے کے لیے برطانیہ جانے کی اجازت دی اور حکومت کو ان کا نام ای سی ایل سے خارج کرنے کا حکم دیا جس کے بعد 19 نومبر 2019 کو وہ برون ملک روانہ ہو گئے چار ہفتوں کے لیے دی گئی اس اجازت کے بعد نواز شریف لگ بگ چار برس لندر میں قیام کے بعد 21 اکتوبر کو چوتھی بار پاکستان واپس آئے مزیشتہ چار برسوں میں بہت کچھ بتل چکا ہے نواز شریف کے سب سے بڑے سیاسی حریف عمران خان اس وقت جیل میں ہیں اور انہیں متدد مقدمات کا سامنا ہے تحریک انصاب 9 میں 2023 کے واقعات کے بعد ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے سال 2018 کے مقابلے میں آج نواز شریف کے لیے خالات ازگر نظر آئے ہیں پی ڈی ایم کی حکومت میں مسلم نیق نون کی اتحادی جماعت کے قائدین بھی اس جانب اشارہ کر رہے ہیں مزیشتہ ہفتی اپنی ایک تقریر میں پپلز پارڈی کے سربرا بلاول پوٹو نے جلسائی عام سے خطاب میں کہا کہ ریاست نواز شریف کو واپس لانے کے لیے ہر ممکنہ کوشش میں مصروف ہے ان حالات میں جلاوطنی کے پاچھ چوتھی بار ملک واپس آنے والے نواز شریف کے لیے اقتدار میں واپسی کا راستہ بھی ہموار ہوگا یا نہیں آئندہ حالات و واقعات ہی اس سوال کے جواب کا توین کریں گے اپنے میز پر ماجد چوری کو دیجئے اجازت ملتے ہیں انگلے بلاگ میں اللہ حافظ